شکم جی مدینہ پاک بہت ہی یہاں کا انوائرمنٹ ہوا ہر چیز ڈیفرنٹ ہے ایسے ہر چیز میں سکون سرینٹی ہے دو دن میں بہت زیادہ کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکا کیونکہ ادھر جو لطف ہے مدینہ پاک کا اور جو ایک روحانیت در محسوس ہوتی ہے اس کو ڈسٹرپنی کرنا چاہ رہا تھا آج آخری دن ہے اور پھر انشاءاللہ آج راتیاں سے واپسی ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ میں ضرور ریکارڈ کروں اور دکھاؤں تو ابھی مسجد منٹر ہو رہے ہیں کینگ فہد گیٹ سے جوٹی ہم نے ادھر اتار دیا اور یہاں سے یہ سہن کا بیو جو ہمیشہ دیکھتے ہیں یہ چھتریاں رات کو بند ہو جاتی ہیں یہاں مسجد منٹر ہو گئے اس گیٹ سے میں اس لئے آیا ہوں کہ گیٹ آگے سیدھا نبی فاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ جانا وہ لے جاتا ہے یہ آسانی تھوڑی سی ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آپ کو روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دکھا پاؤں گا انشاءاللہ تو یہ یہاں پہ زمزم مل جاتا ہے ابھی ہم یہاں سے پانی بھی پھریں گے اور پھر یہاں پہ زہر کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ یہ جگہ جگہ پہ جوتے رکھنے کی جگہ ہے لوگ بیٹھے میں ہیں کچھ جگہوں پہ درس بھی ہو رہا ہے اور ہر طرح کا بندہ اللہ کی ساری مخلوقیاں نظر آتی ہے مسجد انتہائی انتہائی خوبصورت ہے انتہا سلام یہ شکساب نیچے بڑھ چکے ہیں پانی بھرنے کے لیے شکساب کتنی بودلے لگیا ہے بہتا نہیں یہ بھی ابھی زمزم اس کے بعد ہمیں سوچا کہ جتنی جتنا بھی پیسے یہ پانی اور اتنا لائٹ ہے مکہ میں بھی ہم نے یہ کیا ہماری فیوریٹ جو چیز تھی واپس اندام تھا اور ادھر بھی ہمیں مدرہ الہم دلہ مدینہ پاک میں جو ایک ہم نے پچپن سے مدینہ کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدرت کر کے آئے تو جو انسار تھے انہوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا جس طرح کہ ہر چیز اپنی حاضر کی انتہائی ہر چیز شیر تھی مال دولت گھر سب کچھ تو مدینہ پاک کے لوگوں میں یہ چیز نظر بھی آتی ہے علیکم السلام یہ ادھر کیا ہے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جس کونہ وہ کونہ تھا حضرت ابو تعالی رضی اللہ علیہ وسلم خجیلوں کا باغ بھی تھا حضرت ابو تعالی رضی اللہ علیہ وسلم نے گفت حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفے میں دے دیا تھا یہ جگہ یہاں پہ کونہوں نے لکھا نہیں ہوا ایسا کچھ کی کونہ وہ دہرہ لگایا ہے یہ جی وہ کونہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتا ہے کہ پانی بھی پیتے تھے یہ بھی ہمیں یہ بھائی ملیں انہوں نے سارا بتایا یہ وہ جگہ ہے تو انشاءاللہ یہاں نماز بھی ادا کریں یہ اٹھا رہے ہیں جی شاہد یہ ہمیں نظر آ جائے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں اللہ انشاءاللہ یہ وہ جگہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مجھے نہیں پتا تھا جی بلکل یہ وہ کونہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مصل فرمایا کرتے ہیں حضرت ابو طلح رضی اللہ علیہ وسلم وہاں تھا اور یہ انہوں نے اسلام کے لئے وقف کیا اچھا نہیں اسی پانی سے سراب ہوتا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ جی انہوں نے دیکھا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں شاہد یہ بڑی میرے لئے بھی نئی چیز تھی اور آپ لوگ کے لئے بھی بہت سارے لوگ کے لئے شاہد نہیں ہو میں نے نہیں دیکھی تھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ ہیں جو بھی وہ حضرت ابو طلح والا جو کونہ ہے تو دیکھنا چاہے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ نمبر اکیس کے ساتھ یہاں پہ یہ پلر ہے اور یہ ون ٹو فور ٹو لکھا ہے اور اس جگہ پہ اس کارپٹ کے نیچے کونہ ہے پھر میں نے اس لئے دکھایا کہ جو آنا چاہیں وہ دیکھ سکیں میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر جتنا سکون جتنا سرینٹی ہے اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ بات سے فقیدت سے کہا رہا ہوں واقعی میں ادھر کے لوگ اتنی محبت کرنے والے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا احساس آج تک محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اخلاق میں اور اس جگہ کے محول میں انوائرمنٹ میں ہر چیز میں آپ کو محسوس ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایسا شہر ہے کہ یہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے مکہ اللہ کا گھر ہے بہت جلال ہے وہاں ادھر ہیں فیلنگز اور ہیں میں کیونکہ پہلی دفعہ ہوں میری فیلنگز بڑی ابھی نہیں ہیں اور بڑی تازہ ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ادھر کا ایک جلال ہے یہاں پہ ایک سکون ہے یہاں پہ دل کرتا ہے اب اس مسجد نہیں بیٹھا میں پاس وقت بہت زیادہ نہیں تھا بہت زیادہ ٹائم نہیں میں گزار پایا لیکن مجھے اتنی میں اس چیز کو مس نہیں کیا یا اتنا اداس نہیں ہوا جہا میں نے مکہ چھوڑا ہوا کہ میں خانہ کھابا کو بہت یاد کر رہا تھا لیکن مدینہ پاک سے جاتے میں مجھے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کہ پتہ نہیں کہاں سے مجبوراں جانا پاڑا مجبوراں یہاں سے نکلنا پاڑا تو یہ ایک فیلنگ میں آپ سے شیئر کروں کتنا امن سکون اور ریاض الجنہ کی بھی انشاءاللہ آپ سے میں ویڈیوز جو ہیں کوئی شیئر کروں میں نے کچھ بنائی تھی مجھے موقع ملا ادھر آپ جو ہے نا ایک اپ اپلیکیشن آپ کو انسٹال کرنی پڑتی اور آن لائن بکنگ لینی پڑتی وہ میں نے لے لی تھی ادھر میں نے ویڈیو بنائی ہے چھوٹی سی ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت قریب سے دیکھا ادھر موقع ملا ادھر کدھر حضرت ابو بکر صدیق وزرات علی فرماتے تھے میں نے باہر ہاتھ سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر اور مجھے تھا کہ یہ اکٹھیں ہی ہوں گے تو آج بھی اکٹھیں ہیں میں اب تو بہت سارا چینج ہو چکا جگہیں چینج ہوگی ہیں لیکن اس پر بھی آپ کا بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں کہ کہاں تھا کیسا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو یہ باقی ایسے ہی لگتا کہ آپ جنت میں ہی ہیں چھوٹا سا ایکسپیلینس اور چھوٹی سی فیلنگس بس آپ سے شیئر کرنی تھی اور زیادہ نہیں میں چیزیں دکھا پایا گیم کہاں پہ عقیدت اور اسیس کا بھی اتر آپ اس مائنسیٹ میں ہوتے ہیں کہ آپ وہ بات اس طرح کاری نہیں پا آپ وہ چیزیں اس طرح دکھائی نہیں پاتے ورنہ آپ کی اپنی توجہ وہ نہیں رہتی تو میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اب کیونکہ جانے کا ٹائم تھا یہاں سے میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات مختصرا آپ کو دکھاؤں گا آج میں زیارتوں پہ بھی جاؤں گا انشاءاللہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی چیز جو بھی میں ریکارڈ کر سکا وہ ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور باقی اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو قبول کریں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اور مکہ پاک میں میں نے کہا باہر بار آنے کی تفیق دیں اور جتنے لوگوں نے دعاوں کا کہا تھا جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اسلام کہیں تو ان سب کا اسلام انشاءاللہ پہنچ جائے گا جو میں پہنچا سکا جو رہے گا ان کے لئے معافی سب بھائیوں کا اور نام تو انہیں میں لے پایا باقی اسلام ضرور انشاءاللہ اور اپنا بہت خیال رکھیں اور انشاءاللہ پھر پاکستان نے ملاقات ہوگی زاکر اللہ السلام علیکم سلام علیکم يا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم يا حبیب يا محمد يا نبی سلام علیکم يا رسول سلام علیکم يا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم